جب لوگ اسلام کو بے درد مسلمان کو بے درد تلوار کے جور پر چلنے والا دھرم بتاتے ہیں تو اگر شاید دھرتی میں کوئی دکھی ہوتا ہوگا تو سب سے زیادہ دکھ مجھ کو ہوتا ہے یہ نہ سچائی ہے اور نہ کبھی یہ سچائی ہو سکتی ہے جس اسلام نے پہلا کلمہ ہی قرآن سریف کا بتاتا ہے کہ نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے پرماتمہ کے اور کوئی لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھلا یا بتائیے بیدوں کا رس بیدوں کا رس نچوڑ کر کے محمد صاحب نے پرماتمہ کی عبادت کر کے پرماتمہ کے پیغام کو ایک ہی کلمے میں دے دیا اس سے بڑا گرنٹ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے اگر قرآن کے پہلے کلمے کوئی پڑھ کر کے ہندو اپنے دھرم کا پالن کرنا چاہے تو اس سے بڑا دھرماتمہ شاید کوئی نہیں ہوگا قرآن کو ہم نے گہرائیوں میں جا کر کے تو نہیں انوہو کیا لیکن قرآن کے ماننے والوں کے ہردے کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا کہ اگر اسلام کو پوری دنیا اگر سوری کار کر لے تو اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے اسلام پرماتمہ کے دورہ بتایا گیا صدھانت ہے اسلام کسی وقتی کا اپنا نیم نہیں ہے اپنا صدھانت نہیں ہے کچھ لوگ بھید بھاو پیدا کرنے کے لیے اس دھرتی پر مسلمانوں کو بے دھرت کہہ دیتے ہیں اسلام کو برا کہہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ سیطان کے بچے ہیں خدا کے بچے نہیں ہیں کیونکہ جہاں تک میری اپنی پہنچ ہے ہم نے بیدوں کو پڑھا پران کو پڑھا شاستروں کو ہندو دھرم گرنتوں کو پڑھا اس کے بعد میں مسلمانوں کے بیچ میں جانا شروع کیا ہم نے مسلمانوں سے ہاتھ ملایا تو ہمارا بیروت کیا گیا یہ انڈا کھانے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں سنکرہ چارج کیسے ہیں ارے ہم نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ پانچ بار عبادت کر لیتے ہیں خدا کی تم گھاس کھاتے ہو اور ایک بار بھی بات نہیں کرتے ہو تو تم سے بڑا ادھرمی دنیا میں کون ہے تم اپنے ادھرم کو دیکھو کسی کے پویترتہ کے سدھانتوں کا بیروت کرنا پہلا ادھرم ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں اگر ہمیں آپ دکھی نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم گھاس کھائیں اور آپ کے دل کو چوٹ پہنچا ہوئیں تو ہم سے بڑا ادھرمی کوئی نہیں ہے دنیا میں سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے سناتن دھرم دھرم ہے اور شاید جو سنسکت کا سناتن سبد ہے اگر کسی بھاشا میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے کیونکہ پرماتمہ ایک ہے پرماتمہ سب کا ہے یہ سندیش رشیوں منیوں نے دیا اور یہی سندیش پرماتمہ کا بھیجا ہوا سندیش سیم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا تو ہم بھید بھاؤ کیوں کریں یہاں پر بھارت کا مسلمان ایک بات بلکل میں اسپسٹ بتا رہا ہوں آپ سے اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا اس لئے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا بھارت جاگ جائے گا پوری دنیا جاگ جائے گی یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بھارت کے سچے ہندووں کو جو سچے سناتن دھرمی ہیں ان کو مسلمانوں سے پریم چاہیے ان کو مسلمانوں سے بھید نہیں چاہیے آپ لوگ بھی نیڈر ہو جائیے آپ لوگ بھی سنکوچ چھوڑیے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی سنکوچ میں کبھی کبھی اس دیش کے کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی الٹی سیدھی اور جناؤں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہم ہاتھ پسارے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں آئے ہیں ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں لگاتے ہیں دل بھی ملائیں گے گلا بھی ملائیں گے اور جورت پڑ گئی تو آپ لوگوں کے لیے دل کٹانے کی اور شر کٹانے کے جورت پڑ جائے تو اسلام کی رکشہ کے لیے سنکرہ چارج آپ کا ساتھ دے گا کیونکہ سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام دھوکہ نہیں ہے سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام بربادی کا راستہ نہیں ہے سنکرہ چارج کو پتا ہے کہ جو بید میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے اس لئے ہمارا دھرم نہیں چھوٹے گا ہمارا دھرم اور آگے بڑھے گا اگر ہم مسلمانوں کو اپنا سگاہ مانتے ہیں تو مسلمان پرماتمہ کا بنایا ہے آدمی کا نہیں ہندو جو اپنے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ پرماتمہ کے بنائے ہیں تو مسلمانوں سے بھید بھاو کرنا بند کر دیں اور ہماری طرح سب سے پرم کریں موسیقی